نہیں 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 جی بہت امپورٹن مجھے پتا ہے جی آپ تشریف رکھیں حضرت صاحب تشریف تشریف رکھیں آج میں question hour لینے سے پہلے item number 12 لے رہا ہوں میں item number 12 آج لے رہا ہوں جس طرح business advisory میں فیصلہ ہوا یہ ذرا 12 number کھول لیجے پلیز میں رب العزت کے سامنے انتہائی آجزی کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ تاریخ کے ایک ناظرک مرحلے میں اس ایوان نے اکھٹے ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دلی عقیدہ اور احترام کا عملی ثبوت دیا میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کا treasury اور opposition کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ ایشو ریز کیا یہ ایشو ہم نے ریفر کر دیا law کی کمیٹی کو اس کے چیمن صاحب نے بہت خوش اسلوبی سے اور اس کے ممبران نے دونوں سائیڈوں سے government اور opposition کے اس پہ سہر حاصل بحث کی علماء اکرام کو invite کیا ان کیمرہ میٹنگ کی اور بہت خوش اسلوبی سے ایک unanimous decision کر کے ہمیں بھیجا بائیس تاریخ آخری تاریخ تھی اس کے اس کے ریویو کی یہ government کو attorney general کو ان سب کو میں نے درخواست کی کہ انتظار نہ کریں ہمارے خط کے آنے کی اور اس کے اوپر کاروائی کیجئے تو انہوں نے سپریم کورٹ اف پاکستان میں یہ کیس ٹیک اپ کیا اور وہاں پہ ساری جماعت کے جو وقلہ تھے وہ پیش ہوئے علماء اکرام پیش ہوئے ہمارے اپنے سیاسی لیڈر جو کہ علماء اکرام کی کیٹیگری میں آتے ہیں محمود خانہ چکزہیب صاحب 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 آپ اور دیگر دوست وہاں پہ تشریف لے گئے اور علماء اکرام نے بھی وہاں پہ اپنی دلائل دیئے اور میں سپریم کورٹ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ جو کمی بیشی تھی اس کو تسلیم کرتے ہوئے وہ فیصلہ دیا جس سے آج پورا پاکستان خوش ہے پچھلے جمعہ کو غفور حیدری صاحب نے یہاں نماز پڑھوا کے شکریہ دار کیا اللہ تعالیٰ کا بھی اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز تھی ہم سب اس چیز پہ کوئی ایسا بات نہیں کرنا چاہتے تھے جہاں کے کسی طرح کا کوئی شک و شبات ہو تو اللہ تعالیٰ کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اور میں آپ سب کا شکر گزاروں پھر سے جنہوں نے اس میں بہت پوزیٹیو رول کریا تو میں چیئرمن صاحب آپ سے گزارش کروں گا جی محمود بشیر ویڈ صاحب آئیٹم نمبر بارہ کو موف کیجے آئیٹم نمبر بارہ موف کیجے آئی چیئرمن ستنگ کمیٹی آلان جسٹس بیک تو پریزن دی پورت ستنگ کمیٹی آن پوائیٹ آرد رگارڈ ججمن دیت 24 جلائی 2024 آن سپریم کورت پاکستان ان کیس ٹائٹل دی سٹیٹ مبارک آمد سانی این ایڈ 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 جناب اللہ یہ بھی دانا چاہتا ہوں ہم نے نو گھنٹے اس پر گرپی کی مجھے پہر ہے کہ پارلیمنٹ کے ممران اور وہ تمام ممران جنہوں جہاں باتیں کی اور اپنے خیالات پیش کی ہم نے بہت گہرائی میں اس کا مطالعہ کیا مجھے خوشی ہے کہ تمام ممران کا پازیٹیو رول تھا ہم پاکستان کی سالمیت اس کی اہمیت کو پہش رکھتے ہوئے ہم نے متفقہ فیصلہ کیا اور آپ کی خدمت پیش کی الحمدلللہ ہم سب پورا ہاؤز خراج تحسین پیش کرتا اس سے کما پیش وید quarant اور جو Happy سو 19 二 1975 پیش سو سی موڑائ combine پیش اس پیش پیش کے عمر video پیش جب الف که نعم کئی عام عام kiş consequently the report is adopted unanimously. یہاں تشریف رکھتے ہیں منسٹری آف پاورٹی، ایلیوییشن، سوشل سیفٹی ان کے کوئی افسر تشریف رکھتے ہیں یا یہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا لاو منسٹر صاحب بتائیے جی اور سوالات تھے بہت بہت زیادہ ڈیٹا تھا تو پرائیم منسٹر سیکریٹریٹ ڈیٹا زیادہ ہونے کی وجہ سے سر یہ کٹھا نہیں کر سکے تو یہ اس لیے ڈیفرمنٹ کی سر اس میں اصلاح ہوگی ڈیٹا سر بہت زیادہ انوال تھا، ٹائم تھوڑا تھا جی نہیں ٹائم تھوڑا تو نہیں تھا، ٹائم جتنا تھا اتنے میں ہوئے نہیں سر، نہیں وہ کمیونکیشن میں انہوں نے سارا ایسپلین کیا ہے نہیں سر، سر we will be very careful in future لیکن سر ان کی ڈیفرمنٹ کی اس لیے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس لیے وصول نہیں ہوئے دیکھیں اس لیے پرائیم منسٹر taking up this issue the cabinet secretary calling a meeting if this is the attitude this is not acceptable to the house at your prayer sir call the secretary here please next question مبین صاحب بالا بھی نہیں ہے اگلا کا محمد موین امیر پی زیادہ صاحب محمد موین امیر پی زیادہ صاحب not present جی نہیں یہ آیا ہے نا question number two کا not present member is not present شرمیلہ فاروقی صاحبہ کبھی نہیں آیا تو وہ secretary صاحب آ کے جواب دیتے ہیں اس کا کیوں نہیں آیا رائے حسن نواز صاحب answer be taken as red مائک کھول کے کہیں پھر سے کہیں جناب speaker نہیں پہلے question پڑھ دیئے وہ مائک بند تھا اس پر question number four answer be taken as red جی supplementary جی supplementary کیجئے جناب والا میں نے پوچھا تھا کہ انہوں نے information technology میں کیا کیا ہے کیونکہ ہمارا number one thirty میں سے 97 پر ہے تو انہوں نے بڑا number چوڑا لکھا ہے لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں fire wall جو صورتحال نافذ کی گئی اور جس کی وجہ سے اس information technology کی department کو اور نجی شعبہ کو عرب اور پاہ کا نقصان ہوا اور جی جی ارب اور پاہ کا نقصان ہوا اور فائر وال بنانا کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ نوجوانوں سے ڈرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ نوجوان اب شعور اختیار کر چکے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ہمیں ہمیں جانتے ہیں کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بجائے سے department کو ترقی دینے کے یہ لوگ fire wall کے ذریعے اس department کو ڈبو رہے ہیں اور ارب اور روپے کا نقصان ہوں نے کیا ہے میں صرف یہ وزیر سے پوچھتا ہوں کہ کتنا نقصان ہوا ہمارا جب یہ fire wall کے نافذ کی جی شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ مینسٹر فاللائن جسٹس وزیر صاحبہ آ رہی تھی جی آج ان کی والدہ محترمہ کا کوئی hospitalized ہوئی ہے کچھ گھنٹے پہلے تو she had to go back to lahore تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تفصیلی جواب ہے جواب بڑی تفصیل سے اس میں درج کیا گیا ہے جو نئے initiatives ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ 6 گگا heights کے لیے مزید improvement کرنے جا رہے ہیں ہمارے یہاں زیادہ بڑا challenge جو ہے سر وہ fiber optic کی جو cable کا بچھایا جانا ہے اس کے لیے بھی سر special initiatives لیے جا رہے ہیں اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ سر جو آئیدہ سال ہوں گے ان میں ہماری connectivity بھی بہت بہتر ہوگی اور region میں ہم اس وقت بہت پیچھے نہیں ہیں comparatively جو south east Asia کا region ہے اس میں ٹھیک جا رہے ہیں پیچھے چیبن پی ٹی اے نے ایک تفصیلی بریفنگ بھی دی تھی اس کے بارے میں standing committee sensei was part of standing committee for cabinet division تو اس میں وہ ساری چیزیں انہوں نے دورائیں تھی دوسری بات جو کی ہے رکن موصوف نے یہ speculative چیزیں زیادہ ہیں جی کوئی فائر وال ہے یا نہیں ہے اس پہ بڑا clarity کے ساتھ تھا پی ٹی اے کا stance آیا جو کہ ہائی کوٹ میں بھی داخل کیا گیا کہ کچھ جو main supply cables ہیں ان میں defects چل رہے ہیں جن کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں آنے والے پانچھے دنوں میں آپ کو ایک بڑی واضح بہتری نظر آئے گی اس میں اور committed ہے ministry of information technology کہ یہ جدید زمانے کی ایک ضرورت ہے اس میں کسی قسم کا خلل پیدا نہ ہو بہت شکریہ جی جی رائے صاحب کا رائے حسن نواز صاحب کا مائک کھولیں رائے صاحب آپ بتائیے میرا سوال یہ تھا کہ اس فائر وال کے نافذ ہونے کے بعد لگانے کے بعد کتنے عرب اور پی کا نفسان ہوئے نہیں جی شعبہ کو اور گورنمنٹ کو اور اس department کو تو کیونکہ مجھے پیغام آیا کہ کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ فائر وال فائر وال یہ ابھی یہ official stance نہیں ہے it's all speculative دوسری بات سر یہ ہے کہ اسے گیج کرنا اس طرح سے کہ کتنے دنوں میں کتنا نقصان ہوئے اس کے لیے میں استعداد کروں گا کہ یہ ایک نیا سوال داخل کروائیں کیونکہ یہ figures مانگ رہے ہیں figures are off the cuff نہیں دیا جا سکتے بہت شکریہ انکل شکریہ جنابہ والا جہاں بیرسٹر صاحب نے جواب دیتے ہوئے اچھی چیز بھی بتائیے کہ غالباً readiness index میں ہماری بیٹری 111 سے بہتر ہو کے 97 ہوا ہے اقینین یہ خابل ستائش بات ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ ریڈیو لیگر ایریا نیڈورک کے اندر بھی الحمدلہ آپ سے گیگا بائٹ کے حساب سے نیڈورک دیا جا رہا ہے جو کہ اسیا پیسیف کے غالبا ہم دسویں نمبر پر ہے that's a wonderful thing but میرا سوال ہے جنابہ والا میرا سوال ہے کہ جب ہم کسی بھی نیڈورک کو کسی بھی ٹیلیکام کمپنی کو license issue کیا جاتا ہے تو ان کی ذیمہ داری دی جاتی ہے ذیمہ دو ذیمہ داری ہوتی ہے نمبر ون کے تین پرسنٹ وہ ہر سال اپنے نیڈورک کو بڑھائیں گے اور نمبر ٹو نمبر ٹو ہے کہ تمام ڈسٹر کے ہیڈکوارٹر کو make sure کریں گے کہ اس کے اوپر internet services موجود ہے but unfortunately اگر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو بلوچستان کے کچھ area میرا پیچھے بھائی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ نیڈورک موجود نہیں ہے ڈسٹرک میں بھی نمبر ٹو اسی طریقے سے جو تین پرسنٹ ایکسٹرنٹ کرائے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی چیزیں کریں internet موجود نہیں ہوتا میرا سوال صرف یہ ہے کیا منسٹر آف آئیٹی نے ایسا کوئی میکنزم بنایا ہے کوئی ایسی monitoring body بنائی ہے monitor کریں اور make sure کریں کہ ڈسٹرک وائز پہ internet کے facility موجود ہو اور ساتھ ساتھ جو تین پرسنٹ اضافہ کی بات کی گئے وہ بھی make sure کہ موجود ہو جی منسٹر آف آئیٹی بہت اچھی بات کیجی امین الحق صاحب ماشاءاللہ خود وزیر information technology رہے ہیں ہمارے پانچ سال اور پھر ابھی standing committee کو بھی chair کر رہے ہیں جن سے زیادہ اس field میں علم شاید اس عیوان میں کم لوگوں کو ہو جو انہوں نے بات کی ہے اس کو بالکل بڑی جائز بات ہے اور اس حوالے سے میں ان کی جو تجاویز بھی ہیں وہ بھی پہنچا دوں گا جی وزارت کو اور اگر مناسب سمجھیں گے تو ان writing بھی آپ کو وہ مطلع کر دیں گے کہ اس کی implementation کے لیے اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وزارت چاہتی ہے کہ جو ان کے بنائے ہوئے regulations ہیں جو ان کے contract کے ذابطے ہیں ان پہ منوان عمل ہو اور جہاں پہ کوئی default ہو اس کے بارے میں کوئی action بھی کیا جائے we will get back to the honorable member جی جو facts کے ساتھ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی next question محمد الیاس چودری ساتھ انشاءاللہ